اللہ رب العالمین نے فرمایا ارائیتا ان کذبا وتولا کذبا وتولا اللہ تعالی نے کہا کہ بھلا بتلاوتو صحیح وہ شخص جس نے جھٹلایا جو جھٹلاتا ہے اور مو موڑ لیتا ہے حق بات سے یہ جو کذبا وتولا یہ جو تعبیر ہے جیسے سورة القیامہ میں ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا صدق ولا صلی ولیکن کذبا وتولا اللہ رب العالمین نے سورة طاہا میں بیان فرمایا اِنَّا قَدْ اُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَولَّ یہ جو کذبا وتولا کذبا وتولا جس نے جھٹلایا اور مو موڑا حق سے اس تعلق سے میں نے ایک عجیب بات پڑھی ہے اور وہ بات کس حد تک درست ہے یہ جو ہے اس کا مجھے بھی جو ہے پتا نہیں ہے لیکن میں آپ کی کوشش گزار کر رہا ہوں بحیثتِ طالب علم کے واقفت ہونی چاہیے ایک صاحب ہیں وہ کون ہیں مجھے نہیں معلوم آگے پیچھے کیا چیز ہے احمد بسام ساعی ان کا نام ہے جو کتاب پر مرکوم ہے بحیثتِ معلیف کے انہوں نے ایک بہت ہی پھیلا کر ایک کام کیا انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا المعجزہ اس کے بعد بڑے ملکل انداز میں لکھا المعجزہ اور نیچے انہوں نے لکھا قرآن کریم میں ہر پہلو سے جو اعجاز کا جو پہلو ہے اس کو انہوں نے نمائع کیا ہے اور اسے ایک نئے اسلوپ پیش کیا ہے لیکن وہ کس حد تک درست ہے اور مجھے لگا کہیں کہیں تکلوف بھی ہے کیونکہ نہ کتاب کے معلیف سے متعلق معلوم ہے نہ کتاب کا بہت کچھ حصہ میں نے پڑھا ہے کہ کوئی تفسرہ میں کروں لیکن یہ جو بتلانا چاہ رہے تھے وہ مجھے اس کی خبر نہیں ہے کہ کس حد تک درست ہے ایک تعلیم علم کو جہاں سے بھی جو بھی ملے جیسے بھی ملے لے کے جمع کر لے پڑھ لے ایسا نہیں کرنا چاہیے پورے تمہیز کے ساتھ پورے تنقی کے ساتھ جو حق ہے وہ لینا چاہیے لیکن یہ بات میں اس لئے بتلا رہا ہوں گے دیکھیں کس انداز میں انہوں نے بات کہی ہے پتہ نہیں کتنی درست ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو اسلوب ہے قذبا وطا واللہ والی بات انہوں نے لکھا صورت العلق کے تفسیر کرتے ہوئے کافی زخیم کتاب ہے انہوں نے لکھا کہ رغم انہ هذه اللفظہ تکررہ في القرآن ثلاث مرات باوجود اس کے یہ جو اسلوب ہے قذبا وطا واللہ قذبا وطا واللہ سورة طاہا میں سورة القیامہ میں سورة العلق میں اتنی مرتبہ جو تین تین مرتبہ جو اسلوب آیا ہے لیکن یہ اسلوب اتنا ہونے کے باوجود انہوں نے کہا کہ کہا کہ یہ اسلوب صرف قرآن ہی میں ہے کہیں اور یہ اسلوب نہیں ملے گا یعنی انہوں نے وضاعت کرتے ہوئے کہا کہ عام جو عربی زبان ہے اس میں اس طرح کا اسلوب نہیں ہے کسی چیز میں کسی شخص کوئی شخص کسی چیز کو جھٹلاتا ہے اور اسے مو موڑ کے نکل جاتا ہے اور اس شخص سے متعلق ایسی تعبیر ہو جو عرب کے جو اسلام سے قبل کی جو شعرہ ہیں ان کے اشار میں نہ یہ اسلوب ملتا ہے نہ نصر میں یہ اسلوب ملتا ہے نہ بولچال میں یہ اسلوب ملتا ہے یہ صرف قرآنی اسلوب ہے ایسے انہوں نے کہا کہیں اور اسلوب ایسا نہیں ہے کسی شخصیت کو اس کے اندر ایسے اناثر ہوں ایسے منفی سوچ ہو ایسا منفی کردار ہو کہ کسی چیز کو جھٹلاتا ہے اور اسے مو موڑ کے نکل جاتا ہے اور اس کے لئے قذبا وطولہ کی تعبیر آتی ہے تو اسلام یہ قرآنی تعبیر ہے ایسے انہوں نے کہا واللہ اعلم یہ ایک بات آپ کی گوشش کو جارمے نے کر دیا ہے اس کا معنی جہاں تک معاملہ ہے قذبا وطولہ کا بہت ہی اچھے پیرائے میں شیخ علیہ السلام بن تیمی رحمہ اللہ نے جو مجموع الفتاوہ ہے اس کی میں سمجھتا ہوں آپ دیکھ لیں ساتویں جلد ہوگی اس میں ایمان کے جو مباحث ہیں پھر کفر کفر کی انوا پھر معصیت کس کس طرح کی ہوتی ہے تقذیب کس کس طرح کی ہوتی ہے اس کو بہت ہی مفصل اپنا ایک اسلوب ہے ابن تیمیہ کا رحمہ اللہ آپ نے سمجھایا آپ نے ہم عمومی طور پر ابتدائیہ اور آغاز میں جو چیزیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ نبی سے متعلق جو تصدیق کی جو بات ہوتی ہے یعنی التصدیق فیما اخبر ہم جو پڑھتے رہتے ہیں تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سورة القیامہ کی آیت کریمہ لکھنے کے بعد لکھا کہ فلا صدق ولا صلح ولیکن کذبا وتولہ کہا کہ کذبا وتولہ کا مطلب یہ ہوا کہ تقذیب کا تعلق یہ ہے کہ فیما اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی اس کی تقذیب کی اس شخص نے اور وتولہ یعنی آپ علیہ السلام نے جو اطاعات کا مطالبہ کیا اس سے مو مڑا اس نے یہ گویا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی لئے اہل سنہ والجماع جب کسی کی تعریف لکھتے ہیں تو استقرار کرتے ہیں پوری نصوص کا احاطہ کر کے پھر اپنے الفاظ میں اس کو لکھتے ہیں تو کذبا وتولہ التقذیب فیما اخبر رسول اللہ نے جو خبر دی اس کی تقذیب کی اس نے علیہ السلام اور پھر جو اللہ کے رسول نے اطاعات کا مطالبہ کیا اس سے مو مڑا اس نے ایک عالم دین ہے شیخ علوی بن عبدالقادر السقاف حفظہ اللہ الدرورہ السنیہ ان کی ویب سائٹ ہے یوٹیوب پر نیٹ پر اور واللہ وعلم میری معلومات کے اعتبار سے عقائد کے باب میں منحج کے باب میں ارکان ایمان ارکان اسلام ان کی پوری تفصیلات جس وسیع پیمانے پر ہونی چاہیے فقہی مسائل وغیرہ جس میں انہوں نے احاطہ کیا ہے بہت کم جگہوں پر آپ کو یہ چیز ملے گی ایک ٹیم نے کام کی ہو اس پر ان کے اشراف میں تو اس میں التولی کے معنی یہ لکھا ہوا ہے کہ التولی کبھی قد یکون من الجسم کبھی انسان جو ہے جسمانی طور پر جسے یہاں کھڑا ہے ابھی مو موڑ کے جانے لگے گا مو موڑ کے اس طرح سے ثم مطولا الى الظل پھر ایک جگہ سے دوسرے جگہ وہ آگئے وہ تو ایک جگہ سے جسے سور خصص میں اللہ نے بیان فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو پانی پھلا کے سہراف کرا دیا ثم مطولا الى الظل تو ایک جسمانی طور پر ہی پلٹ کے جانے کے لئے آتا ہے یہ ایک معنی ہے قرآن مجید میں یہ بھی کئی جگہوں پر آیا ہے ایک ہوتا ہے کبھی کبھار ترک الازغا والاعتمار یعنی کبھی کبھار بات نہیں سننا کسی نے حکم دیا ہے اس حکم کو نہیں ماننا احراز جی سے کہتے ہیں تو یہ جو آیت کریمہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا تو گویا کہ اس شخص کے اندر دو عظیم چیزیں جو ہی جمع ہو گئی ہیں ایک تو رسول اللہ کی تقذیب صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری بات ہے کہ آپ علیہ السلام کی اطاعت سے مو موڑنا تو گویا کہ دونوں چیزیں اس کے اندر داخل ہو چکی ہیں شیخ علیہ السلام ابن تیمی رحمہ اللہ نے اسی جلد میں جو المجلد السابع ہے اس میں ایک جگہ پر لکھا کہ التولی کا مطلب یہی ہے کہ ترکتاہ یعنی جو التزدیق ہے تزدیق نبی کی بات کی تزدیق کرنا اس کی زد ہے التقذیب اور نبی کی بات کی جب اطاعت کی بات آتی ہے اسی کی زد آتی ہے التولی تو مو موڑ لینا احراز کرنا کے ہم نہیں مانیں گے جیسے ابو طالب ہیں اللہ کی رسول کی نبوت کو جھٹلایا نہیں انہوں نے لیکن التولی والی بات تھی لیکن یہ شخص التولی کی بات نہیں بلکہ اس نے جو تقذیب کی اللہ کی رسول کی تقذیب بھی کی اور اللہ کی رسول کی اطاعت سے بھی موڑا علیہ السلام تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ارائیتا انکذبا وتولا تو اپنے ناظر لگائیے کہ یہ کتنی قطرناک چیزیں ہیں تقذیب کوئی معمولی بات نہیں ہے یعنی کہ اللہ تعالی نے کہا لا یکذبونک جو لوگ جھٹلاتے ہیں وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں آپ جو پیغام لائے ہیں اس پیغام کو جھٹلا رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے وہ وہ اللہ کی بات کو جھٹلانے کے برابر ہے اور یہ ایک طرف تقذیب ہے ایک طرف جو اطاعت سے موڑنا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا سور فصلت میں قل ارائیتم انکان من عند اللہ ثم کفرتم بھی من اضل ممن ہوا فی الشقاق معید اے اللہ کے صلح آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں مجھے ذرا بتلاو کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نام پر اللہ کی طرف سے اگر وہ حق ہے اگر وہ سچ ہے پھر بھی تم اس کے ساتھ کفر کر رہے ہو پھر بھی تم وہ جھٹلا رہے ہو اس کو تو پھر اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے پھر اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے یہی بات ہے اور ایک طرف ہے دو گوئے کہ ایک الگ الگ چیزیں ہیں یعنی معمولی بات نہیں ایک طرف ہے اعلیٰ پیمانہ اور ایک طرف تم اس کو جھٹلا رہے ہو یعنی انکان من عند اللہ ثم کفرتم بھی یہ جو ہدایت پر ہیں وہ اللہ کے طرف سے ہیں وہ تقویٰ کے طرف لوگوں کو رہنمائی کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے طرف سے ہیں اور پھر ایک طرف ہے کہ اللہ رب العالمین کے طرف کی اطاع سے مو مڑنا اور اللہ کی بات کو جھٹلانا تو گوئے کہ دو ایک الگ الگ جہرخ ہو گئی موسیقی موسیقی